السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عمبہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے میں نے دیکھا کہ حضور بہت خوش ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی میں کوئی چیز اٹھا کر جانے لگے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ رکھ لیا کہ میں نے نہیں جانے دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا عائشہ کوئی میرا انتظار کر رہا ہے تو عمہ عائشہ نے کہا حضور لوگ تو آتے رہتے ہیں میری بھی بات سننے آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ کیا بات ہے تو عمہ عائشہ نے بتایا مجھے میرے والد نے کہا تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش دیکھوں تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کروانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ عائشہ اور ابو بکر کو عزت والی زندگی عطا فرما اے اللہ ان کا حساب قیامت میں آسان فرمانا اور پھر کہا استغفراللہ اللہ انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ چکے تو عمہ عائشہ خوش ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے جانے لگے تو واپس لوٹ آئے اور کہا عائشہ میری دعا سن کر رو رہی ہو مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی میں اپنے امتی کے لیے یہی دعا دن میں تو مرتبہ مانتا ہوں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم